ٹیگ ٹی وی اپٹیٹس یو اپاوٹ کورونا سیچویشن in کینیدا and around the globe دیلی کنیڈین نیوز بلیٹن in ہندی اور اردو only at ٹیگ ٹی وی میں ہوں رکزار شہزا سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ایڈ لائنز کنیڈین فوج میں جنسی بدسلوکی کے 802 واقعہ دیفنس چیف نے معذرت کر لی معاملے کی تحقیقات سیویلین حکام کے سپر کرنے کی تجویز کی حمایت متعدد واقعات کو ریپورٹ یا ریجسٹر نہیں کیا گیا کنیڈین صوبے اونٹیریو میں حکام کی اومکرون کو روکنے کے لیے اہم اقدمات صوبائی منازمین فروری تک گھروں سے کام کریں گے حکام کا کہنا ہے کہ اومکرون ویرینگ کے پھیلنے کی شراب بہت تیز ہے کنیڈین وزیراعظم کا اومکرون کے پھیلاو پر وزیراعظم کا اجلاس بلانے کا فیصلہ ملک میں سپری پابندیاں آئیت کی جانے کا بھی امکان اونٹیریو کے شہر کنگسٹن میں پانچ افراد سے زائد کی اجتماعات پر پابندیاں آئیت کینیڈا بھر میں کورونا وارث کے پھیلاو میں کمی مریضوں کے مجموعی تعداد اٹھارہ لاکھ پینتالیس ہزار دو سو چھپن تک جا پہنچی جبکہ ہلاکتیں انتیس ہزار نو سو نتر ہو گئیں افغانستان کے منجمن فنڈز جاری کرنے میں کئی پہچیدہ رکاوٹیں ہیں ترجمان وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ ہمیں افغان عوام کے مسائل کا ادراک ہے لیکن منجمن نساسوں کو فوری طور پر جاری نہ کرنے کی کئی وجوہات ہیں دنیا بھر میں کورونا وارث سے متاثر افراد کی تعدادہ ستائیس کروڑ اٹھارہ لاکھ چوہتر ہزار تین سو چورانوے تک جا پہنچی امریکہ میں کورونا وارث سے ہلاک ہونے والے افراد کی تعداد آٹھ لاکھ ہو گئی سعودی عرب میں کورونا وارث کے یومیاں کیسز میں مسلسل اضافہ ریکارٹ ہیڈلائنز آپ نے جانی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ آج ہی اپنی قریبی فارمسی سے خرید دیں یا ہماری ویب سائٹ کو آرڈر کریں www.greenish.com چھے سال کی کلی لرسے میں ہزار کے قریب جنسی حملے اور حیرہ سائی کے واقعے ریپورٹ ہونے پر کنیڈین وزیر دفاع انیتہ آنند اور چیف آف ڈیفینس سٹاف کینیڈا جنرل وین نے ماثر بھی کر لی ہے مزید چانتے ہیں اس ریپورٹ میں کینیڈا کی فوج میں چھے برسوں کے دوران جنسی حملے اور حیرہ سانی کے آٹھ سو دو واقعات ریپورٹ ہوئے ہیں کینیڈا کی وزیر دفاع انیتہ آنند اور چیف آف ڈیفینس سٹاف نے فوج میں جنسی بدسلوکی پر موفی مانگی انہوں نے اس حوالے سے معاملے کی تحقیقات سیویلین حکام کے سپورٹ کرنے کی تجویز کی حمایت کر دی کینیڈا کی فوج میں پچھلے چھے سالوں میں پانچ سو اکیاسی جنسی حملے اور دو سو اکیس جنسی حیرہ سانی کے واقعات ریپورٹ ہو چکے ہیں وزیر دفاع اور چیف آف آف ڈیفینس نے ان واقعات پر موفی بھی مانگ لی تفصیلات کے مطابق کینیڈا کی فوج میں پچھلے چھے سالوں میں جنسی حملوں اور جنسی حیرہ سانی کے واقعات میں ریکارڈ اضافہ دیکھا گیا ہے جس کے بعد ان معاملات کی تحقیقات کی گئی تو کئی ایسے واقعات بھی وجود رکھتے تھے جن کو ریپورٹ یا ریجسٹر نہیں کیا جا سکا غیر ملکی خبریسہ ادارے کے مطابق چھے سال کے قلیل عرصے میں ہزار کے قریب جنسی حملے احیرہ سانی کے واقعات ریپورٹ ہونے پر کینیڈین وزیر دفاع انیتا آنند اور چیف آف ڈیفینس اسٹاف کینیڈا جنرل وین نے معذرت بھی کر لی ہے کینیڈا کے وزیر دفاع اور چیف آف ڈیفینس اسٹاف نے اعتراف کیا کہ کینیڈا اپنے فوجیوں کے تحافظ میں ناکام رہا ہے کینیڈا کے چیف آف ڈیفینس اسٹاف جنرل وین نے اس حوالے سے کہا ہے کہ اعتماد ہی زندگی اور موت میں فرق ہے اور ہم نے اس امانت میں خیانت کی ہے وزیر دفاع انیتا آنند کا کہنا تھا کہ کینیڈین حکومت کی طرف سے جنسی بدسلوکی کے معاملے پر معافی مانگتی ہوں ہمیں اس درد اور صدمے کا مددعویٰ کرنا چاہیے جو بہت سے لوگوں نے برداشت کیا ملکہ حفاظت اور دفاع کرنے کا ذمہ دار ادارہ ہمیشہ اپنے عراقین کی حفاظت اور دفاع نہیں کرتا دوسرے جانب کینیڈین وزیر دفاع نے معاملے کی تحقیقات سیویلین حکام کے سپورٹ کرنے کی تجویز پیش کی ہے کینیڈین صوبے اونٹیریو میں حکام اومکرون کو پھیلنے سے روکنے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں صوبے میں منازمین کے دفاتر میں لوٹنے کے منصوبے کو فروری تک موقع کر دیا گیا ہے اس حوالے سے مزید چانتے ہیں کینیڈین صوبے اونٹیریو میں حکام اومکرون کو پھیلنے سے روکنے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں صوبے میں ملازمین کے دفاتر میں لوٹنے کے منصوبے کو فروری تک روک دیا گیا ہے ماہرین کے مطابق اومکرون فیلحال اونٹیریو کے کوویڈ نائنٹین کیسز کا تقریباً اکیس فیصد ہے لیکن صوبے کے سائنس ٹیبل کے مطابق صرف تین دنوں میں کیسز دبنے ہو رہے ہیں اس وائرس کے پھیلاؤں کی شرح بہت تیز ہے صوبے کے پبلک سروس اومکرون کرونا وائرس وائرینٹ کے خدشات کے باعث دفتروں میں واپسی کو روک رہی ہیں او پی ایس کے ملازمین جو زیادہ تر وبائی مرض میں گھر بیٹھے کام کر رہے تھے یکم نومبر کو کام کی جگہ پر بتدریج واپسی شروع کر دی اونٹیریو سیویل سروس کی سب سے بڑی یونینوں میں سے ایک اے ایم اے پی سی ای او نے کہا کہ اب یہ مطلع کیا گیا ہے کہ صوبہ ساتھ پروری تک ورک پلان پر واپسی کو روک کر رہا ہے یونین کا کہنا ہے کہ فول ٹائم ریموٹ ورک اس کے بیشتر میمبران کے لیے سترہ دسمبر سے دوبارہ شروع ہو جائے گا اور کم از کم ساتھ پروری تک جاری رہے گا یہ اعلان چیف میڈیکل آفیسر آف ہیلڈ ڈاکٹر کیرن مور کے اومکرون کے پھیلاؤں کو محدود کرنے کے لیے نئے اقدامات کی ایک سیریز پر دستخط کرنے کے صرف تین دن بعد سامنے آیا ہے جس میں یہ سفارش بھی شامل ہے کہ آجر ملازمین کو گھر سے کام کرنے کی اجازت دینے کی ہر ممکن کوشش کریں پبلک سروس کے فیصلے سے اس کے تقریباً تیس ہزار ملازمین متاثر ہوں گے اوپی ایس کے ساتھ مزید تیس ہزار ملازمین صوبے بھر میں ذاتی طور پر کام کر رہے ہیں دوسری جانب ٹرونٹو انتظامیہ نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ توقع کرتا ہے کہ اس کے تمام کارکنان چار جنوری سے کم از کم جز وقتی طور پر دفتر میں حاضر ہونا دوبارہ شروع کر دیں گے ابھی تک اس پلان میں اعلان کرنے کے لیے کوئی تبدیلی نہیں کی گئی ہے لیکن انہوں نے تجویز دی کہ اس پر نظر ثانی کی جائے گی کینیڈا میں اومکرون کے پھیلاؤں نے حکام کو تشویش میں مبتلا کر دیا ہے کینیڈین وزیر آزم نے وزرائے آلہ کا اجلاس بلانے کا فیصلہ کر لیا مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں کینیڈا میں اومکرون کے پھیلاؤں نے حکام کو تشویش میں مبتلا کر دیا ہے کینیڈین وزیر آزم نے وزرائے آلہ کا اجلاس بلانی کا فیصلہ کر لیا ملک میں اومکرون کیسز تیزی سے بڑھ رہے ہیں اور صورتحال تشویشناک ہوتی جا رہی ہے جس کے تدارک کے لیے وزیر آزم جسٹرن روڈو نے تمام پریمیرز کا ایک ہنگامی اجلاس طلب کر لیا ہے وزیر سہد کا کہنا ہے کہ اجلاس میں اس نئے وائرس پر قابو پانے کے اقدامات کے علاوہ سفری پابندیوں پر بھی خور کیا جا اقدامات پر بھی خور کرے گی دوسری جانب آنٹیریو کے مشرقی شہر کنگسٹن میں اومکرون ویرینٹ کے پھیلہ کو محدود کرنے کے لیے اجتماعات کو زیادہ سے زیادہ پانچ افراد کی حد تک محدود کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے کنگسٹن کے میڈیکل آفیسر آف ہیل کا کہنا ہے کہ نئی پابندی نافذ کر دی گئی ہے بیس دسمبر تک ریسٹورانوں پر بھی نئی پابندیاں لگا رہے ہیں کنیڈا کے آنٹیریو صوبے میں کرونا کیسز کی تعداد سب سے زیادہ ہے صوبے بھر میں کرونا وائرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد چھے لاکھ پینتیس ہزار ایک سو بارہ تک جا پہنچی ہے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں کینیڈا بھر میں کرونا وائرس کے پھیلاؤں میں کمی دیکھنے میں آ رہی ہے آخری اطلاعات کے مطابق کینیڈا بھر میں کرونا کے مریضوں کی مجموعی تعداد اٹھارہ لاکھ پینتالیس ہزار دو سو چھپن تک جا پہنچی ہے جبکہ ہلاکتیں انتیس ہزار نانسو انتر ہو گئیں ملک بھر میں سترہ لاکھ ستتر ہزار چار سو اسی سے زائد مریض سہتیاب ہو چکے ہیں آنٹیریو صوبے میں کرونا کیسز کی تعداد سب سے زیادہ ہے صوبے بھر میں کرونا وائرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد چھے لاکھ پینتیس ہزار ایک سو بارہ تک جا پہنچی ہے جبکہ ہلاکتوں کی تعداد دس ہزار چوراسی ہے کینیڈا میں کرونا وائرس کے سب سے زیادہ ہلاکتیں کیو بیک صوبے میں ہوئی ہیں صوبے میں کرونا وائرس کے مجموعی کیسز کی تعداد چار لاکھ انتر ہزار تین سو چھپن ہیں جبکہ صوبے میں کرونا وائرس کے باعث ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد کیارہ ہزار چھے سو اٹھارہ تک پہنچ چکی ہے کینیڈین صوبے البرٹا میں بھی اس محلک وابا میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے البرٹا صوبہ اس وقت کرونا وائرس کی وجہ سے بہرانی صورتحال کا سامنا کر رہا ہے صوبے میں تین لاکھ انتالیس ہزار فانسو اکتالیس افراد کرونا وائرس سے متاثر ہوئے ہیں جبکہ تین ہزار دو سو تیراسی افراد ہلاک ہو چکے ہیں بریٹش کولمیہ میں کیسز کی تعداد دو لاکھ تیس ہزار چھے سو اکسٹھ ہے جبکہ صوبے میں کرونا وائرس سے ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد دو ہزار تین سو چھے سی ہے ترجمان وائٹ ہاؤس جین ساکی نے کہا ہے کہ افغانستان کے منجمد اساسوں کو جاری کرنے کا عمل پیچیدہ اور چیلنجنگ ہے جس میں کئی رکاوٹیں حائل ہیں مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں ترجمان وائٹ ہاؤس جین ساکی نے کہا ہے کہ افغانستان کے منجمد اساسوں کو جاری کرنے کا عمل پیچیدہ اور چیلنجنگ ہے جس میں کئی رکاوٹیں حائل ہیں عالمی خبر رسائدارے کے مطابق طالبان حکومت کے مطالبے پر رد عمل دیتے ہوئے ترجمان وائٹ ہاؤس نے کہا ہے کہ ہمیں اغوان عوام کے مسائل کا ادراک ہے لیکن منجمد اساسوں کو فوری طور پر جاری نہ کرنے کی کئی وجوہات ہیں جن ساکی نے بتایا کہ اغوان اساسوں پر نائن الیون متاثرین نے بھی عدالت میں دعویٰ کر رکھا ہے طالبان اب تک امریکہ اور اقوام متحدہ کی پابندیوں کی فہرست میں شامل ہیں جس کے باعث طالبان حکومت کو فائدہ پہنچائے بغیر اغوان عوام تک امداد کی ترسیل کا طریقہ کار بھی وضع نہ ہو سکا ہے ترجمان وائٹ ہاؤس جن ساکی نے مزید کہا کہ منجمد اساسوں کی بحالی آسان اور سادہ عمل نہیں یہ کئی دشوار گزار پیچیدہ اور چیلنجنگ مرحلوں کا مجموعہ ہے اس لیے منجمد اساسے جاری کرنے کے حوالے سے کوئی اپ ڈیٹ نہیں دے سکتے تاہم انہوں نے امید ظاہر کی کہ اغوانستان کے منجمد اساسوں کے بارے میں اتحادیوں اور شراکتداروں کے ساتھ مل کر جائزہ لے رہے ہیں جلد کسی نتیجے پر پہنچ جائیں گے ورلڈ بینگ اور ڈونرز بھی اسی کام میں مصروف ہیں ترجمان وائٹ ہاؤس جن ساکی نے یہ بات طالبان حکومت کے وزیر خارجہ امیر خان متقی کی جانب سے رحم اور ہمدردی کے بنیاد پر منجمد اساسوں کی بحالی کے مطالبے کے جواب میں کہی اغوان وزیر خارجہ امیر اللہ متقی نے یہ بھی کہا تھا کہ اغوانستان پر آئیت پابندیوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا غیر مستحقم یا کمزور طالبان حکومت کسی کے مفاد میں نہیں ہے سعودی عرب میں لگتار چہتے روز بھی کرونا کی پچاس زائد کیسز سامنے آئے گزشتہ چاویس کھنٹوں کے دوران بابا کے پینسٹھ نئے کیسز ریپورٹ ہوئے مزید چانتے ہیں اس ریپورٹ میں امریکہ میں کرونا وائرس سے آٹھ لاکھ افراد لقمیں اجل بن گئے یہ دنیا بھر میں کرونا وائرس سے ہلاکتوں کی سب سے بڑی تعداد ہے دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد ستائیس کروڑ اٹھارہ لاکھ چوہتر ہزار تین سو چورانوے تک جا پہنچی ہے جبکہ اس موزی وائرس سے اموات تر اپن لاکھ چالیس ہزار چار سو پچاسو گئی جبکہ چوبیس کروڑ چوالیس داکھ تر اپن ہزار سات سو چوالیس کرونا مریض سہتیاب ہو چکے ہیں کرونا وائرس کے کیسز اور اس سے اموات کے اعتبار سے امریکہ تحال پہلے نمبر پر ہے جہاں اس وائرس سے اب تک آج لاکھ اکیس ہزار تین سو پینٹس افراد موت کے موہ میں پہنچ چکے ہیں جبکہ اس سے بیمار ہونے والوں کی مجموع تعداد پانچ کروڑ کیارہ لاکھ چھتیس ہزار چار سو بیالیس ہو چکی ہے ایک عرب سے زائد آبادی والا ملک بھارت کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد کے حوالے سے دوسرے نمبر پر ہے جہاں اس وائرس سے چار لاکھ چھیتر ہزار ایک سو پینٹس ہلاکتیں ہو چکی ہیں جبکہ اس سے متاثرہ تین کروڑ سینٹالیس داگ دس ہزار چھ سو تیس مریض سامنے آ چکے ہیں سعودی عرب میں کرونا وائرس کے یومیاں کیسز میں مسلسل اضافہ ریکارڈ کیا جا رہا ہے عرب میڈیا کی ریپورٹ کے مطابق مملکت میں لگتار چوتھے روز بھی کرونا کے پچاس سے زائد کیسز سامنے آئے گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران وبا کے پینسٹ نائے کیسز سپورٹ ہوئے سعودی عرب اسی فیرس میں باسٹویں نمبر پر پہنچ چکا ہے جہاں کرونا وائرس سے اب تک کل نوات آٹھ ہزار آٹھ سو چھپن ریپورٹ ہوئی ہیں جبکہ مملکت میں کرونا مریضوں کی تعداد پانچ لاکھ پچاس ہزار تین سو انتر تک جا پہنچی ہے ٹیگ ٹیوی کے پاکستان اسٹوڈیو سے پھل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہی ہیں ٹیگ ٹیوی موسیقی